دوست و آدھا پس منظر نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں وجات بخاری اور آپ کو خبر دکھا رہے ہیں ہم مہنڈر سے مہنڈر میں سیاست میں نیا چینج معروف خان جنہیں پی ڈی پی کا منڈیٹ ملا تھا لیکن اس کے بعد پارٹی میں خلش ہونے کی وجہ سے انہوں نے منڈیٹ واپس کیا تھا تب تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ بڑا دل کیا ہے لیکن دل کی بات دل میں رہ گئی معروف خان سیدھا نیشنل کانفرنس جائن کر چکے ہیں اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی موجودگی میں انہوں نے نیشنل کانفرنس جائن کی ہیں خاص بات یہ ہے کہ جنہیں جعوید رانہ کہا جاتا ہے جعوید رانہ اس بار کافی کوششیں کر رہے ہیں کہ بہتر طریقے سے مہنڈر کی سیٹ پہ جو قبضہ ہے اسے قائم رکھا جا سکے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس حوالے سے یہ ریپورٹ معروف خان صاحب کا جو ہمارے بڑے بائی بھی ہیں اور پی ڈی پی کے سینئر لیڈر تھے یہاں کے ایک بڑی مشہور معروف سیاسی شخصیت ہیں وہ اور ان کو ہم نیشنل کانفرنس میں پھر سے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں معروف خان صاحب جو ہیں بنیادی طور پر وہ نیشنل کانفرنسی تھے کسی وجہ سے اگر انہیں کچھ ذاتی اختلاف کی وجہ سے وہ یہاں سے چلے گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس جو ہے ان کے اپنی جماعت ہے آج وہ اپنی جماعت میں آئے ہیں میری پوری جماعت زلہ پونچ میں بائیسیت زلہ سیکٹری میں پونچ کی پوری جو ہماری نیشنل کانفرنس کی تنظیم ہے ان کی جتنی بنیادی اکائیاں ہیں میں ان کے جانب سے جناب معروف خان صاحب کا دل کی عامیق گہرمی سے میں استقبال کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ معروف خان صاحب کا پھر سے نیشنل کانفرنس میں شامل ہونا یہاں تنظیم کی تنظیم کے لیے باعث سادی افتخار ہے اور انشاءاللہ تنظیم جو ہے بنیادی سطح پر اور زیادہ مضبوط ہوگی دوزر آٹھ میں کچھ چھوٹے موٹے آپس میں ناراضگی کے وجہ سے زندگی میں ایک سیاسی بہیمانی کی کہ جعوید صاحب کے بجائے میں نے پی ڈی پی کے میدوار کی مدد کی زندگی میں ایک ہی سیاسی بہیمانی کی تو دوزر نو میں چونکہ اس کے بعد جماعت والے مجھ سے روٹ گئے پوچھنا مجھے بھی چاہیے تھا کہ اگر میں نے یہ غلطی کی ہے تو کیا کی ہے کہیں ہن کی بھی اس میں کوئی غلطی شامل ہے یا اکیلی میری ہے جب روٹ گئے تو دوزر نو میں مفتی صاحب انش تشریف لے گئے کہ انہوں نے مجھے بلایا اور پھر میں پھر سوچتا رہا دوزر بارہوں تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی بلائے گا بات کرے گا کسی نے نہیں کی تو دوزر بارہوں میں میں نے فیصلہ کیا پی لیوی میں چلا گیا آج بے شک میں وہ جماعت چھوڑ رہا ہوں لیکن مرہوم مفتی سعید صاحب کا میں آج بھی اے دل سے شکر گزار ہوں کہ خود با خود انہوں نے دوزر چوہدہ میں مجھے اپرمنڈے تھما دی مقدر کی بات ہے کہ انہوں نے زیادہ محلت کی ان کے ساتھی جو ہے وہ انہوں نے زیادہ محلت کیوئی تھی تو یہ جیت گئے لیکن اس جیت کی اس محلت میں اس جماعت کو بنانے میں میرا بھی عمل دخل کیسے سے چلا آرہا تھا اس کے بعد جماعت کے ساتھ ہم چلتے رہے اور اچھی خاصی عزت وہاں ملتی رہی آج بھی ٹھیک تھا لیکن موجودہ ریاست کے جو حالات ہیں اس میں میرے ساتھیوں نے اکثر مجھے یہ مشورہ دیا کہ پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹوٹ ٹھوٹ جانے سے بکھر جانے سے جو ساجشیں ہیں اس کا مقابلہ یہ جماعت یا اس کی قیدت نہیں کر سکتا اور آپ کی شخصیت ہم جماعت میں ہوں یا نہ ہوں ہمارے لیے جمعو کشمیر میں سب سے بڑی شخصیت ہے اور یہی شخصیت ہماری پہچان ہے اور جمعو کشمیر کی پہچان کے طور پر صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جب فاروق عبداللہ نام آتا ہے تو اس میں جمعو کشمیر کا نقصہ جڑتا ہے اُس اعتبار سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کہیں کیونکہ پہلے ٹی ڈی ٹی نے منڈیٹ مجھے دیا میں نے خود واپس کیا اور اس وجہ سے کہ ہمارے کئنگ ٹکراؤں سے وہاں نیشلہ بی جے پی جو ہے وہ خطرناک چال چل رہی تھی ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں آپس میں لڑیں اور وہ بیچ میں ہمیں نقصہ ہوں اس بات کو لے کے میں نے وہ منڈیٹ واپس کیا اور پھر ساتھیوں نے کہا کہ اگر آپ نیشنل کانفرنس کا ابھی بھی آپ کے اندر درد ہے ہمارے اندر بھی ہے مدد نیشنل کانفرنس کی کرنا چاہتے ہیں تو پھر نیشنل کانفرنس کی قیادت کا ہاتھ تھامنے میں کیا رہی ہے اس سلسلہ میں ہمارے قائد عمر صاحب نے کل ٹیلیفونیکلی بھی میرے ساتھ بات کی اور ان کا ایک جملہ جو ہے وہ مجھے بہت چھو گیا کہ آپ نے جماعت چھوڑی اس میں کہیں نہ کہیں کوتائی ہم سے رہی ہوگی یہی لیڈر کا اتنا کہنا جو ہے وہ ایک ورکر کے لیے حصولہ پڑھانے والی بات ہوگی تو شام کو ہم دونوں بھائی بیٹھے نظیر صاحب کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا اب میں نے انہیں دون طریقے بتائے کہ میں ادھر ہی رہتے ہوئے ادھر ہی رہتے ہوئے آپ کی مدد کروں تو بھی آپ کی مدد انہوں نے کہا نہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کٹھے کاندھے سے کاندھا ملا کے جو سوزش ہیں ہمارے خلاف ہیں وہ ایک ایک کر کے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے مل کے کرنے کی ضرورت ہے مل کے کرنے کی ضرورت ہے